اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں نمان وحاب آج کی سب سے بڑی ڈیویلمنٹ یہ ہے کہ نور مقدم کیس میں ایڈیشنل ڈیسٹیکنڈ سیشن جج عطا ربانی اسلام آباد نے زاہر جعفر کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے اس کے علاوہ دو شریک ملزمان افتخار اور جمیل جو گھر کے ملازمین ہیں ان کو عدالت نے ایانت جرم کے الزامات ثابت ہونے کے پر دس دس سال کی قید کی سزا کا حکم سنایا ہے مزید براہ یہ کہ جو چھ ملزمان تھے تھیرپی ورکس ایک انجیو ہے جو کہ اسمت آدم جی جو کہ زاہر جعفر کی والدہ ہیں اس کی ملکیتی انجیو ہے اس سلسلے میں ان چھ ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے آج جب زاہر جعفر کو عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے اپنے فیصلے کو مزید ایک گھنٹے کے لیے لیٹ کر دیا گیا تقریباً بارہ بجے زاہر جعفر کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا جس کے بعد عدالت نے کہا کہ عدالت اپنا محفوظ شدہ فیصلہ ایک بچ کر تیس منٹ پر سنائے گی جو کہ عدالت نے ایک بچ کر تیس منٹ پر سنایا اور اس میں زاہر جعفر کو سزا موت کا حکم سنایا گیا زاہر جعفر کی بارڈی لینگویج وہی تھی جو کہ پرانے تمام پیشیوں پر اس کی ہوتی تھی کہ وہ آج بھی عدالت میں انصاف اپنا رحم کی بھیگ مانگتا رہا اور وہی مکرو فریب جو کہ ایک احساسہ رہا ہے زاہر جعفر کا تمام پیشیوں کے اوپر کہ اپنے آپ کو منٹلی طور پر انسٹیبل ثابت کرنا اسی کی بھی کوشش جاری رکھی بارہ بارہ بارڈالت اپنا فیصلہ کر چکی تھی اتار ابانی نے زاہر جعفر کو سزا موت سنانے کے بعد اپنا کلم توڑ دیا کلم توڑنا ایک ٹرڈیشن ہے جب ججز سزا موت کا فیصلہ سناتے ہیں تو وہ اپنا کلم توڑ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر فیصلہ ختم ہو گیا اور سزا موت کو برکارہ رکھا گیا چھبیس سالہ نور مقدم جو کہ ایک سابقا ڈپلومیٹ شوکت مقدم کی بیٹی ہیں ان کو قتل کر دیا گیا تھا بیس جولائی دو ہزار اکیس کو شوکت مقدم اپنے گھر میں موجود تھے جب تھانا کوسار اسلام آباد کی طرف سے ان کو ایک فون کال موصول ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کا قتل کر دیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی کی لاش اس وقت سیکٹر سیمن اسلام آباد ایف فور جو گھر ہے جو کہ ملکیت ہے زاہر جعفر کے والد زاکر جعفر اور ان کی والدہ اسمت آدم جی دونوں جو کہ ایک پاکستان کے بہت بڑے انڈسٹریس اور بزنس گروپ سے بابستہ ہیں ان کی ملکیت ہے اور ان کی بیٹی نور مقدم کی لاش اس گھر میں موجود ہے شوکت مقدم اپنے گھر سے نکلتے ہیں زاہر جعفر کے گھر پہنچتے ہیں اپنی بیٹی کی لاش کو پولیس کی موجودگی میں ریٹریو کرتے ہیں ان کی بیٹی کی لاش کو ایک پولیس ہاؤسپیٹل میں پوسٹ مارٹم کے لیے بجوا دیا جاتا ہے 21 جولائی 2021 کو شوکت مقدم کی مدیت میں تھانا کو سار اسلام آباد ایک پرچہ درج کرتا ہے جس میں گیاران لوگوں کو نامزد کیا جاتا ہے مین ایکیوزڈ اس میں زاہر جعفر تھے اس کے علاوہ اسمت آدم جی زاہر جعفر کی والدہ اور والد زاکر جعفر کو نومینٹ کیا جاتا ہے گھر کے تین ملازم جن میں ایک چوکیدار ایک مالی اور گورچی شامل تھا ان کو نومینٹ کیا جاتا ہے اور ایک انجیو کمیونٹی ورکس جو کہ ملکیتی ہے اسمت آدم جی کی اس کے چھ ملازمین کو بھی اس پرچے میں شامل کیا جاتا ہے 24 جولائی کو تھانا کو سار اسلام آباد کی پولیس ان تمام ملزمان کو گرفتار کرتی ہے ان کو دالت میں پیش کرتی ہے اور ان کا فیزیکل ریمان لیتی ہے اس کیس کے دوران اسمت آدم جی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے زمانت دے دی تھی اور بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ریٹرن آرڈرز میں یہ بتایا تھا کہ اسمت آدم جی کو صرف و صرف خاتون ہونے کی حیثیت سے زمانت دی گئی ہے اس کے علاوہ کوئی اور میرٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو زمانت دی جائے اسمت آدم جی کے شوہر زاکر جعفر نے بھی اپنی زمانت کی درخواست دائر کی تھی لیکن ان کی زمانت کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اس کیس کا فیصلہ آنے تک تمام کے تمام اکیوز سوائے اسمت آدم جی کے پولیس جیل میں ہیں اور ان میں سے کسی بھی دوسری ملزم کو زمانت نہیں دی گئی تھی اب ہم کیس پروسیڈنگز کی بات کرتے ہیں شوکت مقدم کے وکلا کی جو ٹیم تھی اس کو شاہ خاور لیڈ کر رہے تھے ان کا اس کیس کے درمیان آرگومنٹس یہ تھے کہ آلائے قتل سمیت ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اور جب ملزم کو گرفتار کیا گیا تو اس کے ہاتھوں پر جو خون کے نشانات تھے اور خون علود تھے وہ نور مقدم کا خون تھا جو کہ ثابت ہوتا ہے ڈی این اے رپورٹ سے اس کے علاوہ جو ڈی وی آر ہے ڈیجٹل ویڈیو ریکارڈ جو گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس میں بازیہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ظاہر جعفر جب نور مقدم ظاہر جعفر کے کمرے سے بھاگتی ہیں اور بالکنی میں پہنچتی ہیں اور اس کے بعد سین میں چھلانگ لگاتی ہیں اور اس کے بعد گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں تو جو گھر کا چوکی دار ہے ان کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا مینوائل جو ظاہر جعفر نے اپنے کمرے سے بھاگتے ہوئے نور مقدم کے پیچھے آتے ہیں اور نور مقدم کو ڈریک کرتے ہوئے واپس کمرے میں لے جاتے ہیں اور جہاں سے بعد میں مقدم کی لاش جو دریافت ہوتی ہے اس کے علاوہ شاہ خاور نے مزید دلائل یہ دیئے کہ فرنزک انیلسز کی جو رپورٹ ہے وہ یہ واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ ظاہر جعفر ہی مین اکیوزڈ ہے اور اسی نہیں نور مقدم کا قتل کیا ہے اس کے بعد فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ جب ایک ویڈیو میں کوئی شخص یا کوئی بھی چیز جو موجود پائی گی ہوتی ہے اس کا اوریجنل کے ساتھ انیلسز کیا جاتا ہے کہ کہیں اس ویڈیو میں جو تصاویر ہیں یا جو لوگ ہیں ان کی تصاویر کو یا ان کی شخصیت کو آلٹر تو نہیں کیا گیا ٹینٹڈ تو نہیں کیا گیا انجیڈر تو نہیں کیا گیا بہرحال فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کی رپورٹ جو عدالت میں پیش کی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ ویڈیو میں ظاہر جعفر ہی اصل میں وہ شخصیت ہیں جو کہ ویڈیو میں پائی جا رہی ہے اور ظاہر جعفر ہی نور مقدم کو ڈریک کرتے ہوئے واپس کمرے میں لے گئے تھے اس کے بعد سی ڈی آر پیش کی گئی جو کہ کارڈ ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے اس میں نور مقدم اور ظاہر جعفر کی آپس کی کمیونکیشن اور رابطے اور کب ان کی کارڈز ہوئیں کب ظاہر جعفر نے نور مقدم کو اپنے گھر میں بلایا جہاں پر بعد ازاں ان کا قتل کر دیا گیا یہ سارے کے سارے ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے اس کے بعد ایک بڑا مین آرگومنٹ یہ تھا شاہ خابر کی تانس جانب سے کہ جب پولیس نے ظاہر جعفر کو گرفتار کیا تو ان کے ہاتھوں پر نور مقدم کے خون کے نشانات تھے اور آلہ قتل سمیت ظاہر جعفر کو گرفتار کیا گیا جہاں تک بات ہے ظاہر جعفر کے مقلع کی تو انہوں نے اس کیس کو مختلف طریقے سے ٹوشٹ کرنے کی کوشش کی برحال وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ظاہر جعفر کے مقلع کا کہنا تھا کہ نور مقدم کی والدہ کو اس کیس کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا یہ ایک بڑی ویگ سی آرگومنٹ تھا کیونکہ ان کو اس کیس کا حصہ بنایا جانا ارریلیمنٹ تھا اس کے بعد ان کے مقلع کے ایک اور بڑا آرگومنٹ ویگ آرگومنٹ یہ تھا کہ نور مقدم اور ظاہر جعفر لیونگ ریلیشنشپ میں تھے برحال اس آرگومنٹ کو عدالت نے اور نور مقدم کے مقلع نے کیٹیگوری کے لیے ریجیکٹ کر دیا کہ اگر فرض محل اگر کوئی دو لوگ آپس میں لیونگ ریلیشنشپ بھی ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے پارٹنر کو قتل کر دیا جائے اور اس کے بعد ایک اور بڑا مین آرگومنٹ تھا ظاہر جعفر کی مقلع کی جانب سے کہ جب ظاہر جعفر کو گرفتار کیا گیا تو جو آلہ قتل برامت کیا گیا ان کی کسٹڈی سے تو اس کے اوپر ظاہر جعفر کے فنگر پرنٹس کے نشانات نہیں تھے بہرحال اس آرگومنٹ کو بھی عدالت نے ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد جو تین گھر کے ملازمین تھے جن میں افتخار چوکیدار جان محمد مالی جمیل بورچی شامل ہیں ان کے مقلع کا کہنا تھا کہ یہ لوگ تو صرف اپنی زیمداری پوری کر رہے تھے اور اس کے علاوہ ان کا کہ اس کیس میں کوئی کردار نہیں ہے جبکہ ان کو اس کیس کا حصہ بنا کر ان لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کا اکنومک استحصال کرنے کی کوشش کی گئی ہے کوشش کی گئی ہے بہرحال اس کیس کے جو میرٹس اور ڈی میرٹس جو ہیں عدالت نے اس کیس کے فیصلے میں اپنے تیہ کر دی ہیں اور ظاہر جعفر کو اس کیس میں سزا دے دی گئی ہے اور جہاں تک پولیس انویسٹیگیشن کا تعلق ہے تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب ظاہر جعفر نے نور مقدم کا قتل کیا تو اس نے نور مقدم کا سر تن سے جدا کر دیا اور ایک جنونی کیفیت میں نور مقدم کے سر کے ساتھ اپنے کمرے میں فٹبال کھیلتا رہا اب اس بات میں ایک اور بات ہم ایڈ کرتے چلے جائیں کہ اس وقت پاکستان میں تقریبا بائیس لاکھ کیسز جو ہیں مختلف نبیت کے پینڈنگ پڑے ہیں جس میں ہزارہ کیسز قتل کی ہیں بہرحال لیکن یہ کیونکہ ایک سپیشل کیس بن گیا تھا اس وجہ سے آرلالہ دالتوں نے سیشن عدالت کو یہ حکم دیا تھا کہ اس کیس کا جلد از جلد تقریبا چار ماہ کے اندر فیصلہ سنایا جائے جو کہ عدالت نے سنایا بھی یہاں دکھ بات ہے کورٹ سے باہر کے معاملات کی تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ نور مقدم اور ظاہر جعفر کے آپس میں تعلقات تھے بہرحال بعد میں نور مقدم نے ظاہر جعفر کی حرکات و سگنات کو دیکھتے ہوئے ظاہر جعفر سے لہدگی کا فیصلہ کیا جس کا ظاہر جعفر کو رنج تھا اور ظاہر جعفر اس قتل سے کچھ دن کے بعد امریکہ روانگی کے لئے تیار تھے اور اسی دوران انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب نور مقدم سے اپنی بے وفائی کہہ لیں یا ان کو چھوڑ جانے کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے سارا یہ پلان جو ہے ہیچ کیا انہوں نے نور مقدم کو اپنے گھر بلایا اور ان کا قتل کر دیا بہرحال آج اس کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے اس کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو تمام نومینیٹڈ ایکیوز تھی ان کو سزا سنا دی گئی ہے آج کے بعد وہ کنوکٹ ہیں لیکن ان کے پاس اپیل کا حق ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کے جو سزا ان کو دی گئی ہے اس کے خلاف اپنی اپیل فائل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ریلیف نہیں دیتا تو اس کے بعد سپریم آب کورٹ آف پاکستان میں بھی وہ اپیل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ